بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم الامت مرانا تھانوی کا جو قصبہ ہے اسی میں کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ وہ بھانجے تھے تو مرانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بھائی کی نواسی اکبر علی تھانوی کی نواسی ہماری والدہ تھی تو یہ دونوں کا نکاح ہو گیا اب آپ رشتہ سمجھئے کہ مرانا اشرف علی تھانوی کہ بھانجے ہمارے والد اور مرانا اشرف علی تھانوی کے بھائی کی نواسی ہماری والدہ حضرت حکیم الامت مرانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں اور ایک ہی وقت میں تھیں لیکن یہ اتفاق اللہ کی بہت بڑی کوئی مرضی ہوگی کہ دونوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی حضرت تھانوی لاولت تھے لہذا حضرت تھانوی کے جو بھائی اکبر علی صاحب تھے ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی اور ان کی نسل بھی چلی تو ہماری والدہ اس رشتے سے نواسی تھی یہ دونوں کا نکاح ہو گیا سن چالیس میں اور وہیں تھانہ بھون کی جو مسجد آج بھی موجود ہے خانقہ کی اس مسجد کے اندر مرانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خود نکاح پڑھایا ہمارے والد کا اور ہماری والدہ کا ان دونوں کا نکاح حضرت تھانوی نے پڑھایا سن چالیس بہرحال اب ہمارے والد مرانا اتشامل اختھانوی کا وہ دور آیا جس کو پریکٹیکل لائف کہا جاتا ہے تعلیم سے بھی فارغ ہو گئے نکاح سے بھی فارغ ہو گئے حضرت مرانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے پاکستان اور تحریک پاکستان کی بھرپور حمایت کی اور قائد آزم اور لیاقت علی خان دونوں نے ان سے رابطہ کیا اور اس لیے رابطہ کیا کہ مسلم لیگ کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں تھی میں مسلم لیگ کی میں نفرت کا اظہار نہیں کر رہا ہوں مسلم لیگ مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے کیونکہ مخالفین یہ کہتے تھے کہ یہ انگریزوں کی بنائیوی جماعت ہے اور یہ کیونکہ بہت بڑی تعداد علماء کی علماء دیوبن کی مسلم لیگ کے خلاف تھی انڈیا میں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو آج بھی علماء کا حال یہ آج بھی عوام کا حال یہ ہے کہ وہ جب علماء کا موقع آتا ہے سامنا تو وہ ان کا عدب احترام کرتے ہیں آج بھی گو کہ اب تو زمانہ بہت بگڑ گیا ہے مذاق لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ ادھر اس وقت تو بہت زیادہ عدب احترام تھا تو عوام نے ان کا ساتھ دیا کہ جو پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے مولانا اشرف علی تھانوی نے اور مولانا شبیر احمد عثمانی بس یہ دو عالم تھے جنہوں نے پاکستان بننے کی عمایت کی مولانا شبیر احمد صاحب تو اتنا زندگی انہیں ملی کہ پاکستان بنتے ہوئے دیکھ لیا مولانا اشرف علی تھانوی کا انتقال نائنٹین فورٹی تری یا فورٹی فور میں ہو گیا تو انہوں نے تو پاکستان دیکھا بھی نہیں تین سال چار سال پہلے پاکستان جو تھا وہ مطلب یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا مولانا اشرف علی تھانوی کا اور پاکستان تین سال کے بعد مارز وجود میں آیا چودہ آگس انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا تو مولانا اشرف علی تھانوی کا بہت بڑا حصہ ہے اتنی بڑی ہستی وہ تھے کہ ان کی وجہ سے سب کا ایک نقشہ بدل گیا کایا پلٹ گئی اور لوگ بہت بڑی تعداد میں مسلم لیگ میں آئے تب جا کے یہ مسلم لیگ نے الیکشن جیتا سن چھیالیس میں اور پھر پاکستان بن گیا تو بہرحال یہ پاکستان آج ستر سال اس سے بھی اوپر اوپر اس کی وہ ہو رہی ہے جو عمر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مالانہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے والد مالانہ تشامل اقتانوی سے فرمایا کہ بھئی آپ وہاں جائیں دہلی میں کام کریں کیونکہ یہ جتنا بھی مسلم لیگ کے لوگ ہیں مسلم لیگی مسلمان ہیں دائرہ یہ انگریزی پڑے لکھے ہیں ان کے مزاجوں میں انگریز کا مذاق شامل ہے آپ جائیں اور ان پر محنت کریں تاکہ یہ پاکستان جب کل کو بنے کب کب بنے گا اللہ کو معلوم جب پاکستان بنے اور یہ لوگ پاکستان میں حکومت بنائیں تو ان کے ذہن جو ہیں وہ کم از کم دینی اور مذہبی ہو جائیں تو مالانہ اشرف علی تھانوی نے ایک مجلس بنائی تھی مجلس دعوت الحق اور وہ بہت بڑی تبلیغی ایک سلسلہ ان کا تھا تو مالانہ اشرف علی تھانوی نے ہمارے والد مالانہ اتشامل اختھانوی کو جوانی کی ان کی چالیس میں تو نکاح ہوا تھا اور جب بھی بس نکاح کے بعد انہوں نے بھیج دیا کہ آپ جائیے تھانہ بھون سے ان کو روانہ کیا دہلی میں بھیجا دہلی میں آئے ہمارے والد اور سات سال تک انہوں نے دہلی میں کام کیا جس میں سیکریٹیریٹ کی جو مسجد ہے دہلی کی جام مسجد سیکریٹیریٹ کی یعنی اسمبلی ہال کی جو مسجد ہے اس میں ہمارے والد نے گویا اعزازی طور پر یعنی آنریری انہوں نے جمعے کی خطابت کی نماز پڑھائی تو یہ سردار عبدالرب نشتر لیاقت علی خان اور مولوی تمید الدین اور دیگر جتنے بھی خواجہ نازم الدین بڑے بڑے مسلم لیگی قائدین وہ ہمارے والد کے پیچھے تقریر بھی سنتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے اسی میں سن سیتالیس میں پاکستان بن گیا تو آٹھ دن پہلے پاکستان کا اعلان ہونے سے آٹھ دن پہلے ہمارے والد اسپیشل ٹرین میں یہی وزیر سردار عبدالرب نشتر وغیرہ ان کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کے سیدھے کراچی پہنچے کراچی کینٹ یا کراچی سٹی اور وہاں سے سیدھے یہاں جیکب لائن آئے تو ہمارے والد جب آئے ہیں تو آٹھ دن قبل پاکستان بننے سے مقبل وہ تشریف لائے یہاں اس گھر میں فوجی تھے وہ ظاہرے ڈپیوٹ تھے تو ہمارے والد سے انہوں نے کہا کہ ہم تو چلے جائیں گے ہمارا وہ جائے گا کسی طرف بھی ٹرانسفر آپ اس مسجد میں رہیں اور یہاں خدمات انجام دیں تو بتیس سال تھٹی ٹو ویئرز یا تیتیس بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے والد نے اس مسجد میں الحمدلہ بڑی محنت کی بہت کام کیا میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ دور دراز سے بڑی بڑی شخصیتیں اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے ہمارے والد نے بغیر تنخواہ اور بغیر فیس کے یہاں پر نمازیں پڑھائیں پنج وقتہ نماز بھی جمعہ کی خطابت اور امامت بھی کی اور اور ہمارے والد کہ یہاں پھر اولادیں بھی ہو گئیں الحمدللہ مولانا اعترامالاقتانوی سب سے بڑے بیٹے ہیں اور سب سے چھوٹے بیٹے ہیں سفیر الحق ہم آڑ بھائی ہیں اور بہن پانچ یہ تیرہ بہن بھائی ہم الحمدللہ ایک بھائی کا بس انتقال ہوا ہے شان الحق کا باقی سب بقید حیات ہیں لیکن پوری دنیا میں ہیں کوئی آسٹریلیا میں ہے کوئی ساؤت افریقہ میں ہے کوئی انگلینڈ میں ہے کوئی امریکہ میں ہے اور کوئی ریاض میں ہیں اس طرح سے ہم سب بھائی ہم بس میں اور میرے ہم تین بھائی یہاں کراچی میں ہے